حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ میں تلوار تھی گھر سے نکلے کہنے لگے آج میں اس محمد کا خاتمہ کر دوں گا ماذا اللہ اس نے گھرگر فساد پیدا کر دیا تلوار لے کے ابو جال نے نا غصہ دلایا کہنے لگا مکہ میں کوئی شورما نہیں بچا جو مصطفیٰ کو قتل کر دے ماذا اللہ سو سر خوٹ ملیں گے یہ نابی عمر کہتے ہیں تلوار پکڑی اور یہ صغیر کی بات ہے ابھی رات کو نبی پا کعبے کا غلا پکڑ کے کہہ رہے تھے اللہم آئیز الاسلامہ بے اسلام عمر ابن خطاب یا اللہ اسلام کو عزت دے دے عمر کو کلمے کی توفیق دے دے رات حضرت عمر کہتے ہیں دن چڑھا تو تلوار لے کے نا میں بار نکلا میں نے کہا آج میں چھوڑوں گا نہیں ہر گھر میں فساد موازل اللہ ہر گھر میں لڑائی فرماتے رستے میں حضرت عرکم بن زید مل گئے کہنے لگے کدھر جا رہا ہے میں نے کہا آج میں مصطفیٰ کو قتل کروں گا کہنے لگے جا پہلے اپنے گھر کی خبر لے تجھے در جا رہا ہے نا ادھر بعد میں جانا پہلے اپنے اپنے گھر کی پہلے خبر لے کہنے لگا میرے گھر کو کیا ہوا کہنے لگے تیری بین فاطمہ بن تے خطاب اور تیرا بینوئی سعید بن زید دونوں کلمہ پڑ چکے جا پہلے اپنے گھر کی خبر لے حضرت عمر فرماتے میں گیا پھڑا غصہ آیا کہ میرے گھر میں آگلہ گئی میں سردار مکہ کا اتنا سخت گیر آدمی میرے گھر میں اسلام آگئے فرماتے میں نے جا کے نا اپنی بہن کے گھر کی طرف روخ کیا دروازے پہ پہنچا تو میں نے سنا اندر سے آواز آ رہی ہے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے قرآن پڑھنے کی فرماتے میں نے دروازے پہ دستک دیا اندر سے آواز آئی کون ہے دروازے پہ میں نے کہا عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ میرے بہنوئی نے کہا کہ فاطمہ تیرا بھائی بڑا سخت ہے فرماتے ہیں میری بہن نے جلدی سے قرآن کے صفحے لپیٹ کے اوپر رکھ دیئے میرے بہنوئی دروازے کے پیچھے چھوپ گئے فرماتے ہیں میری بہن سامنے کھڑی ہے پیار بھی بڑا تھا میں نے جاتے ہی کہا کیا کر رہی تھی توجہ ہے آپ کی علامہ نے محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے انہیں لگی کیا کر رہی تھی حضرت فاطمہ خموش ہے حضرت فاطمہ کہتے ہیں میں نے ڈانٹ بولتی کیوں نہیں کیا کر رہی تھی میں نے کہا قرآن پڑ رہی تھی قرآن پڑ رہی تھی کہا تجھے پتا نہیں تجھے میرا پتا نہیں فرمایا سارا ہی پتا ہے کہا تجھے جانتی نہیں لات و منات کو برا کہتے ہیں فرمایا وہ بات کی باتیں تھی وہ جاننے نہ جاننے کی باتیں دوستو توجہ حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ بہن اس جلال اس روب اس اعتماد سے بولتی تھی کہ میں نے ایک تھپڑ مارا بہن کے موں پہ میری بہن ادھر جا کے گری فرماتے ہیں کپڑے چھاڑ کے کھڑی ہی کہنے لگی عمر ایک تھپڑ نہیں تو ایک ہزار مار تو ایک ہزار مار لیکن یہ امید نہ رکھنا کہ میں قرآن چھوڑ جاؤں گی یہ امید نہ رکھنا میں قرآن چھوڑ جاؤں گی فرماتے ہیں کہ میں نے میرے ہاتھ میں تلوار تھی میں نے دستے کی طرف سے دستے کی سائد سے تلوار بہن کو ماری زور زور سر سے خون نکلایا فرمایا میں اپنے بہنوئی کی بڑی عزت کرتا تھا میرا بہنوئی پردے سے نکلا بیوی کو بچانے میں نے زور زور سے دو تلوار کی پشتے اس کے سر پہ بھی ماری خون نکلا پھر میری بہن آگے ہوئی پھر مارا ماتے ہیں جب خون نکلا نا بہن کا تو میری بہن نے اپنا خون اپنے ہاتھ پہ لگا کے کہا عمر جس ماں باپ کا خون تیری رگوں میں ہے اس کا ہی میری رگوں میں بھی ہے اسی کا خون میری رگوں میں بھی ہے فرمایا عمر جس باپ کی پشت سے تُو ہے میں بھی اسی باپ کی پشت سے ہوں جس ماں کی چھاتیوں سے دودھ تُو نے پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کی چھاتیوں سے دودھ توجہ ہے آپ کی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے سنیں بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی پاک میں ناظر قرآن سنا تو جب میری بہن نے اسے جلال کے ساتھ بات کی نا کہ عمر میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں میں بھی اسی ماں کی بیٹی ہوں میں بھی اسی قبیلے کی ہوں خبردار تو تر شروع ہو کے گالی ہزار دے یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے فرمایا تو چارہ کار ٹیل لگا لیکن تو مجھے اسلام سے ہٹا سکتا حضرت عمر فرماتے ہیں بہن کا جلال دیکھا تو میں ٹڈا ہو گیا بہن کا جلال دیکھا تو میں میں نے کہا اچھا مجھے دکھاؤ کیا پاڑ رہی تھی مجھے دکھاؤ جارہ کیا پاڑ رہی تھی فرماتے ہیں میری بہن کہنے لگے تو کافر ہے انما المشرکون ناجس جا پہلے وضو کر کے آ جا غسل کر کے آ جا پہلے نئے کپڑے دھلے ہوئے پہن کے آ پہلے تیار ہو کے آ حضرت عمر فرماتے ہیں میں تیار ہو کے آیا میری بہن نے جھولی میں صفحے رکھے قرآن پڑے بہن سنے بھائی اللہ تقدیر بدل دیتا ہے قرآن پڑے بہن اور سنے بھائی قرآن پڑے بھائی اور سنے بہن اللہ تقدیر لیکن آج بہن بھائی قرآن تو سنتے سناتے ہی نہیں نا یہ تو رواج ختم ہو گیا نا وہ قوم جو کل لڑتی تھی لنگی شمشیروں کے ساتھ وہ آج سینما دیکھنے جاتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ محاذ اللہ نعوذ باللہ استقفراللہ ہمارا وہ حال نہیں رہا جو تھا حضرت عمر فرماتے ہیں بہن نے قرآن پڑھا میں نے قرآن سنا پتہ نہیں قرآن میں کیا لجزل سی میں رو رو کے بہال ہو گیا فرماتے ہیں میرے جیسا سخت آدمی میرے جیسا سخت جو کبھی نہیں رویا تھا آج قرآن سنا جب قرآن اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے جو رسول پہ آیا تو لوگوں کی آنکھوں کو تم دیکھو گے ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں فرمایا میں رو رو کے بہال ہو گیا میری بہن کہنے لگی بھائی کیا پروگرام ہے میں نے کہا مجھے بھی لے چلو مجھے بھی لے چلو کہا چلو فرمانے لگے ذرا ٹھہر جاؤ میرے نہ آت باندھو پیچھے میرے آت باندھ لو گلے میں میری تلوار لٹکا لو میں مارنے آیا تھا اب میں مجرم بن کے جانا چاہتا ہوں مجرم بن کے اور مارے شایر فرمایا کرتے تھے استاذ گرامی حضرت عمر فرمانے لگے مجھے مارتے مارتے لے کے جاؤ میں چونکہ مارنے آیا تھا نا مجھے اور ایک پنجابی کا شاعر کہتا ہے حضرت عمر نے کہا کروں آیا تھا مار مقاونے نو کروں آیا تھا مار مقاونے نو ان میں نو مار دے مار دے لے چلو مطے عمر دی عمر برباد ہووے جتھے عمر سوار دے لے چلو کروں آیا تھا مار مقاونے نو ان میں نو مار دے مار دے لے چلو فرماتے ہیں جب پہنچے نا دارِ ارکم میں تو دروازے پہ حضرتِ امیرِ حمزہ کڑے تھے حضرتِ امیرِ حمزہ ایک شخص کہنے لگا حضرتِ امیرِ حمزہ سے عمر آ رہا ہے فرمایا آنے دو کہا حضور وہ تلوار بھی گلے میں لٹک رہی ہے فرمایا آنے دو وہ اگر عمر ہے تو میں بھی عمیر حمزہ ہوں وہ اگر عمر ہے تو میں اللہ رسول کا شیر وانے دو کہا آپ کیا کریں گے کہ عدم ملہوز رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے نمونہ اس کو ہم خلقِ محمد کا دکھائیں گے اگر نیت نہیں اچھی تو میں اس کو قتل کر دوں گا اسی کی تیغ سے سر کاٹ کے چھاتی پہ دھار دوں گا فرمایا آنے دو دو آنے دو عمر کو حضرتِ عمر آئے دروازے میں داخل ہوئے سحابہ فرماتے کہ حضور نے شور سنا فرمایا کون ہے دروازے پہ فرمایا عمر فرماتے حضور اٹھے تیزی سے چادر گر گئی چادر حضور تیزی سے اٹھے کھول دو درواز حضور عمر کے گلے میں تلوار ہے فرمایا پھاٹا کھول دو یا رسول اللہ عمر آپ کا دشمن فرمایا کھول دروازہ کہا یا رسول اللہ خطاب کا بیٹا فرمایا کھول دروازہ یا رسول اللہ ابو جال کا رشت فرمایا کھول دروازہ حضور ماجرہ کیا ہے فرمایا وہ اپنے آپ نہیں آیا میں نے رات اللہ سے دعا مانگی ہے میں نے مانگ کے لیا ہے میں نے مانگ کے لیا ہے وہ اپنے آپ تھوڑا آیا ہے مانگ کھول دروازہ آنے دو حضرت عمر جھاٹ سے دروازہ کھلا نا رسول پاک سام میں کڑے ہو گئے کیا منظر تھا ابو بکل فرماتے ہیں تمہیں کیا بتائیں کیا منظر تھا حضرت عرکم فرماتے ہیں تمہیں کیا بتائیں کیا منظر تھا میرے حبیب کی گردن تنی ہوئی ہے آنکھوں میں آنسو بھرے ہیں پر نیچے نہیں گرتے آنسو بھرے ہیں آنکھوں لیکن نیچے تبکتے نہیں میرے رسول پاک آگے بڑے عمر کی گردن جکی ہوئی ہے عمر اوپر نہیں دیکھتے حضور آگے بڑے جا کے حضرت عمر کا کندہ زور سے ہلایا فرمایا کیا پروگ رہاں میں تیرا کیا ارادہ ہے تیرا بول حضرت فاروق اعظم آنکھ یوں اٹھا کے کہنے لگے سونیا بس اب کلمہ پڑھنے کا ارادہ ہے سونیا کلمہ پڑھنے کا صحابہ فرماتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا پتہ نہیں حضور کا اتنا جوش ہم نے کبھی نہیں دیکھا نبی پاک کو نعرہ لگاتے ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا جب عمر نے کہا نا سونیا کلمہ پڑھنے آیا ہوا فرماتے ہیں رسول پاک کے جو آنسو بندے ہوئے تھے نا وہ ٹپ سے نیچے گرے اور حضور نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر فرماتے ہیں حضور نے جب اللہ اکبر کہا تو سارے سے عبا بھی کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر صدا تکبیر کی گونجی پہاڑوں پر چٹانوں پر فرشتوں نے سنے نعرے زمین کے آسمانوں پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نبی پاک نے فرمایا میں اپنے نعرے لگاؤں تو اچھی بات نہیں میں نے اللہ کا نعرہ لگا دیا میرے نعرے لگانے والا عمر آ گیا ہے میں نے اللہ کا نعرہ لگا دیا اب تم دیکھنا یہ نگر نگر میرے نعرے لگائے گا یہ گلی گلی میرے نعرے لگائے گا یہ کریا کریا میرے نعرے لگیا رسول اللہ کدر کدر فرمایا یہ مکہ کی بادیوں میں بھی میرے نعرے لگائے گا یہ مدینہ کے سہراؤں میں بھی میرے نعرے لگائے گا بدر چمکے گا تو عمر میرا نعرہ لگائے گا احد میں تلواریں برسیں گی تو عمر میرا نعرہ لگائے گا اور فرمایا زندگی رہے گی تو عمر پھر بھی میرے نعرے لگائے گا اور جب دنیا سے جائے گا تو پھر بھی میرے ہی نعرے لگاتا جائے گا دیکھ لے نا تم حضور نے گویا عالم تصور میں جواب دیا کہ میرے نعرے لگانے والا آگیا ہے نا حضرت عمر قرآن پڑھ کے مومن ہو گئے اب یہ ہے کہ قرآن سے پیار نہیں چھوڑا قرآن سے پیار ہے حضرت ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں جناب عمر جب امیر المومنین تھے نا عمر امیر تھے جناب عمر امیر تھے تو میں آتا نا تو میں قرآن بڑا سونا پڑھتا تھا میری آواز میں بڑی لذت تھی شرور تھا کیف تھا حضرت عمر مجھے کہتے وَذَكِّرْنَ رَبَّنَا يَا عَبَا مُوسیٰ ابو موسیٰ ذرا مجھے میرا رب تو یاد کرا دے ذرا مجھے میرا رب تو فرماتے ہیں میں کہتا حضور آپ کوئی رب بھول گیا ہے تو فرماتے ہیں چلی یار قرآن پڑھ چلی یار حضرت ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں میں قرآن پڑھتا رہتا عمر روتے رہتے میں قرآن پڑھتا رہتا عمر آنسو بہاتے رہتے فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ رات پر سناٹا تھا عمر میں پیغام بھیجا فرماتے ہیں ابو موسیٰ میرے گھار تو آ فرماتے ہیں میں گیا تو مجھے کہنے لگے یار میرا دل کر رہا ہے تو مجھے قرآن سنا میرا دل کرتا ہے تو مجھے قرآن سنا میرے رسول پاک علیہ السلام کے صحابی جناب ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں میں قرآن پڑھنے لگا عمر رونے لگا فرماتے ہیں میں نے تھوڑی سی آیتیں مکمل کی تو عمر کرنے لگے تھوڑا اور پڑھ میں پڑھتا رہا عمر روتے رہے میں نے اختتام کیا تو فرمائے نہیں یار اور پڑھ میں نے اور پڑھا عمر اور روئے فرماتے ہیں میں نے آزاب کی آیتیں سورہ غود شروع کی تو عمر تڑپنے لگا میں چپ کر گیا فرمائے ناں تو پڑھتا جا فرماتے ہیں عمر کامتا ہے کامتا ہے فرماتے ہیں جب میں نے تھوڑی آیتیں اور پڑھی تو عمر بیٹھے تھے بھی ہوشوں کے گر پڑے فرماتے ہیں پانی گرایا آنکھ کھلی تو کرنے لگے یار قرآن سن کے میرا دل بڑا درہ ہے میری بخشش کی دعا مانگو سارے میرے بخشش کی دعا کرو ہمارا بھی دل درے قرآن سن کے دعا کرو اللہ ہمارے دلوں کو تھنڈا کرے اللہ دلوں کو نرم کرے اللہ دلوں کو گداز کرے قرآن پڑھ کے قرآن سن کے اللہ کرے ہمیں بھی رونا